بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازو اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج سولہ اگز دو ہزار اکیس ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال افغانستان سے متعلق نئی خبریں نئی اپڈیٹس اور معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے نازو اکام ویسے تو افغانستان کا پورا کنٹول طالبان کے پاس جا چکے ہیں لیکن کابل کے اندر موجود ہے جو کابل ائرپورٹ ہے اس کا کنٹول فی الحال طالبان کے پاس نہیں ہے اس کا کنٹول امریکہ کے پاس ہے امریکی فوجیں وہاں پر موجود ہیں اس وقت جو ہمارے پاس تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے کابل ائرپورٹ میں مزید امریکہ نے ایک ہزار فوجی بھیج دیئے ہیں اس سے پہلے تین ہزار فوجی بھیجے گئے تھے تو ایک اندازے کے مطابق امریکہ کے فوجیوں کی تعداد پانچ ہزار سے زائد ہو چکی ہے جو کابل ائرپورٹ پر موجود ہیں اور امریکہ کے جنگی جہاز اور اسی طرح سے امریکہ کے دیگر جو مسافر جہاز ہیں وہ بھی افغانستان سے امریکہ کے شہریوں کو اور امریکہ کے فوجیوں کو اور اسی طرح سے جو امریکہ کے سفارتی عملے کے لوگ تھے ان کو نکال رہے ہیں ابھی تک یہ بات تین نہیں ہوئی ہے کہ امریکہ کے مکمل سفارتی عملہ نکل چکے ہیں یہ نہیں نکلا لیکن خبریں یہ ہیں کہ امریکہ نے کابل کے اندر موجود اپنی ایمبیسی کو سفارت خانے کو بند کر دیا ہے وہاں سے امریکی جھنڈے کو بھی اتار لیا گیا ہے سارا جو امریکہ کا سفارتی عملہ تھا وہ کل ہم نے دیکھا کہ ہیلیکوپٹروں کے ذریعے سے وہ سفارت خانے سے نکال کر اسے کابل ائرپورٹ منتقل کیا گیا تھا ناصر کام آپ جانتے ہیں امریکہ کا پچھلے بیس سال کے اندر ساتھ دینے والے وہ افغانی بھی تھے جنہوں نے امریکہ کے لیے ٹرانسلیٹر کی خدمہ سر انجام دیں یا امریکہ کو مختلف چیزیں فراہم کی تو یہ کنٹریکٹر بھی تھے اور امریکہ کے لیے کام کرنے والے ملازمین بھی تھے یا دوسرے لفظوں میں انہیں امریکہ کا ایجنٹ اور غلام بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے امریکہ کی پچھلے بیس سال غلامی کی تو وہ بھی امریکہ سے بھاگنا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی امریکہ کے جہازوں میں سوار ہونا چاہ رہے ہیں اور اسی طرح سے وہ تمام سیکولر اور وہ تمام افغان طالبان کے مخالفین جن کو لگ یہ رہا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کے اندر ہے ان کی سیکولرزم نہیں چل سکے گی ان کی لپرالزم نہیں چل سکے گی اور ان کو افغانستان کے اندر ہے وہ شیطانی کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا جو اشرف غنی کی حکومت میں کیا کرتے تھے اس لیے یہ لوگ بھی امریکہ بھاگنا چاہ رہی ہیں ناظرین کام صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ کابل ائرپورٹ پر کل سے رش لگا ہوئے ہیں ہزاروں لوگ کابل ائرپورٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اور جہازوں کی جو سیڑھییں ہیں ان پر لپکے ہوئے ہیں ان پر اس قدر ازدہام ہے اس قدر رش ہے کہ لوگ سیڑھیوں سے نیچے بھی گرے ہیں اور ناظرین کام صورتحال آج اس وقت ابتر ہوئی جب امریکہ کے جو فوجی جہاز تھے جس میں فوجیوں کو نکال کر امریکہ لے جا رہا تھا اس جہاز پر جو کابل کے اندر موجود لوگ تھے وہ افغانی جنہوں نے امریکہ کی مدد کی وہ فوجی جہازوں میں سوار ہونے لگے امریکہ کے فوجیوں نے افغانستان کے ائرپورٹ پر کابل ائرپورٹ پر فضائی جو ہوای فائرنگ کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو وہ مسافرے جو امریکہ کے فوجی جہازوں میں سوار ہو رہے تھے ان پر بھی فائرنگ کر دی جب تک کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ پندرہ کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ان میں جابہک بھی لوگ ہوئے ہیں تو یہ صورتحال کابل ائرپورٹ کی بنی ہوئی ہے کہ امریکہ جاتے جاتے بدماشی کر رہا ہے اور امریکہ جاتے جاتے ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے ہیں جنہوں نے پچھلے بیس سال امریکہ کی خدمت کی امریکہ کی غلامی کی امریکہ کی مدد کی ناظرین کام امریکہ کے صدر جو بائرن نے کہا تھا کہ اسی ہزار کے قریب لوگ ہیں جو امریکہ آنا چاہتے ہیں جو امریکہ کی مدد کی تھی ٹرانسلیٹر تھے یا امریکہ کی جنہوں نے غلامی کی تھی ان کو ہم ویسے دیں گے اور ان کے لئے خصوصی فلائرز چلائیں گے لیکن ناظرین کام نہ تو امریکہ نے خصوصی فلائرز چلائی ہیں اور نہ ہی انہیں ان افغانیوں کو امریکہ کے ویسے دیئے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ اپنے غلاموں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے ایک طرح سے پریشان ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ بہت بھیانک سلوک ہو رہا ہے کہ امریکہ کی مدد کرنے والے جو امریکہ کے غلام تھے امریکہ ان کو گولیاں مار کر قتل کر رہا ہے افغان طالبان اس ساری صورتحال سے باخبر ہیں افغان طالبان چونکہ حالات کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے جھڑپ ہو جائے جس سے حالات خراب ہوں اور امریکہ کو موقع ملے کابل کے اندر مزید سٹیک کرنے کا لیکن افغان طالبان نے اپنے شہریوں کو کابل کے اندر موجود لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ چونکہ انٹرنیشنل فلائٹ سے آپریشن بند ہو چکے ہیں غیر ملکی فلائٹ نہیں آ رہی ہیں نہ ہی کسی کو ٹکٹے مل رہی ہیں لہٰذا شہری ائرپورٹ نہ جائیں صرف وہ لوگ جا رہی ہیں یا صرف ان لوگوں کو امریکہ لے کر جا رہا ہے جن کے بعد سے امریکہ کی جانب سے کوئی نہ کوئی تستاویز ہے کوئی نہ کوئی پاس موجود ہے یا کسی طرح سے امریکہ کے سفارتی عملے یا غیر ملکی سفارتی عملے کے لوگ ہیں تو یہ صورتحال ناظرکام کابل ائرپورٹ پر بنی ہوئی ہے کہ لوگ پریشان ہیں بالخصوص وہ جو امریکہ کے غلام تھے حالانکہ ناظرکام افغان طالبان نے ان تمام لوگوں کو معافی دے رکھی ہے جنہوں نے امریکہ کی غلامی کی امریکہ کی فوجوں کے ساتھ شامل ہو کر افغان عوام کا خون بہایا اور اسی طرح سے وہ تمام لوگ جو امریکہ کی حکومت کے اندر پارلیمنٹ کے لوگ تھے سیاسی لوگ تھے یا پھر کسی وزیر یا عہدے پر موجود تھے ان تمام لوگوں کو افغان طالبان نے معافی دی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو لگی رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اب ان کی دال گلنے والی نہیں ہے لہٰذا وہ امریکہ کے اندر ایاشی اور امریکہ کے مزے لوٹنے کے لیے امریکہ جانا چاہتے ہیں اس لیے وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو بارہ ناظری کام افغان طالبان کسی بھی وقت کابل ائرپورٹ کا کنٹول سنبھال سکتے ہیں اس وقت تک تو افغان طالبان کے پاس کابل ائرپورٹ کا کنٹول نہیں ہے اور غیر ملکی جو سفارت خانے ہیں وہ بھی بند ہو رہے ہیں اس میں ناظری کام برطانیہ نے اپنے سفارت خانے کو بند کر دیا فوجی عملے کو نکال لیا ہے برطانیہ کے وزیر اعظم بوس جانسر نے رات پریس کانفرس میں کہا ہے کہ ہم کبھی ہم افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی دنیا کو یہ تسلیم کرنے دیں گے کہ وہ طالبان کی اسلامی حکومت کو تسلیم کرے اگر کوئی تسلیم کرے گا تو ہم اس کے خلاف پابندیاں لگائیں گے برطانیہ نے دھمکی دی ہے اور آج برطانیہ کہ وزیر دفاع کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم آئندہ کبھی افغانستان کے اندر فوجیں نہیں بھیجیں گے اگر برطانیہ کوئی شوک ہوا تو دوبارہ فوجیں بھیج کر دیکھ لیں طالبان پھر اس کا حشر نشر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناصر کام فرانس نے اپنے سفیر کو نکال لیا ہے طالبان نے رد عمل دیا ہے کہ جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گستاخی کرے ہم ان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں رکھیں گے اس کے علاوہ جرمنی نے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے اور بھارت کا سفارت خانہ پہلے ہی بند ہو چکے ہے بھارت کے سارے دیشت گرد افغانستان سے بھاگ چکے ہیں اور بھارت کے اندر جو قابل حکومت کی جانب سے ایمبیسی تھی اس کو تکلیف ہے کہ طالبان کی حکومت کیوں آ رہی ہے اور اشرف غنی کی جو مودی ہے بھارت ہے اس نے مدد کیوں نہیں کی ہے ناظر کام سچی بات یہ ہے کہ بھارت کو اشرف غنی سے مطلب تھا حکومت سے مطلب تھا جو ان کو سادشے کرنے کا موقع دے رہی تھی ورنہ بھارت نے اپنے حامیوں کو ابھی تک ویزے نہیں دیئے ہیں اور نہ ہی خصوصی فلائرز چلا کر ان تمام افغانیوں کو جو بھارت کی طرف داری کرتے تھے ان کو بھارت بلائے ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت بھی امریکہ کی طرح دو نمبر نکلے ہے اس نے بھی دھوکہ کیا ہے خیانت کی ہے ان افغانیوں کے ساتھ جنہوں نے ان کی غلامی کی تھی اس کے علاوہ نظر کا مختلف ملکوں کے سفارت خانے تاحال کابل کے اندر موجود ہے اس میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے جو وہاں کے شہریوں کو غیر ملکیوں کو تمام سہولیات فراہم کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ابھی ہمارے پاس بریکنگ نیو سامنے آئی ہے چائنہ سے کہ چین نے بھی اپنے سفارت خانے کو معمول کے مطابق کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے اور چین نے کہا ہے کہ افغان عوام کی خواہشات کا ہم احترام کریں گے یعنی دوسرے لفظوں میں طالبان کی اسلامی حکومت کو چائنہ نے تسلیم کر لیا ہے اور ناظرین کام اس سے پہلے ہم آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ چائنہ افغان طالبان کو تسلیم کرے گا روس بھی اپنے افغان طالبان کو تسلیم کرے گا روس نے بھی اپنے سفارت خانے کے عملے کو محدود تو کیا ہے لیکن مکمل شہریوں کو نہیں نکالے ہے اور روس کا چائنہ کا سفارت خانہ افغانستان کے اندر کھولے ہے پاکستان کا سفارت خانہ کھولے ہے ترکی نے بند کر دیا ہے اور اسی طرح سے دبائی یو اے اور سعودی عرب کا سفارت خانے کی بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی بند ہو گئے ہیں تو جو جو ملک طالبان کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھتے ہیں وہ اپنے سفارت خانوں کو کھولے رکھے ہوئے ہیں اور وہ طالبان کی اسلامی حکومت کو بھی سب سے پہلے تسلیم کریں گے آپ جانتے ہیں جولائی کے آخر میں افغان طالبان کا سینئر وفد وہ بیجنگ گیا تھا بیجنگ کی جو وزیر خارجے ہیں چائنہ کے جن کا نام وانگ زئی ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی چائنہ نے مکمل یقین دلائے تھا کہ طالبان کو سپورٹ کریں گے طالبان نے بھی کہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین چائنہ کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو اس لئے ناصلی کام عالمی منظر نامہ بدل رہا ہے وہ وہ لوگ جو طالبان کے دشمن تھے ان کو تکلیف ہے ان کی صفوں میں ماتم بچھا ہوا ہے اور وہ سوق بنا رہے ہیں جبکہ جو افغان طالبان کے ساتھ اچھے تجارتی اور سفارتی ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں ان میں چائنہ ہے رشیہ ہے پاکستان ہے تاجکستان ہے عزبکستان ہے ترکمانستان ہے ایران ہے اور اسی طرح سے دیگر ممالک ہیں ان تمام ممالک نے افغانستان سے سفارت خانوں کو کونسل خانوں کو بند نہیں کیا ہے اور یہ سفارتی ذمہ داریاں جاری رکھنا چاہتے ہیں خدمات جاری رکھنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے جو طالبان ہیں انہوں نے کابل کے اندر جو ریڈ زون ہے جہاں پر سفارت خانے واقع ہیں ان کے مکمل تحفظ کی اقین دہانی کرائی ہے افغان طالبان نے تمام غیر ملکی غیر ملکیوں کو کہا ہے کہ وہ افغانستان سے نہ جائیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے غیر ملکی سیکیورٹی اور جو سپورٹ ہے تعاون ہے وہ فراہم کریں گے ناظرین کام افغانستان کا جو کابل کیپٹل ہے یہاں پر طالبان نے ہر طرف اپنے فوجی دستوں کو پھیلا دیا ہے کیونکہ لوٹ مار کی بھی اطلاع سامنے آ رہی تھے کہ کچھ شرپسند اناصر لوٹ مار کر رہے تھے بدمنی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے طالبان نے انہیں گرفتار بھی کیا ہے تو اب تک کابل کے اندر امن ہے اتمنان ہے کابل کے اندر لوگ معاملات زندگی میں مصروف ہیں بازار کھلے ہوئے ہیں مارکیٹیں کھولی ہوئی ہیں لوگ سڑکوں پر ازادی سے گھوم پھر رہے ہیں اور طالبان کے مجاہدین بھی ازادی سے گھوم پھر رہے ہیں دوسری طرف سے ناصر کام جو سکولوں کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے ایک ایسی تصویر بھی جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچیاں سکول جا رہی ہیں طالبان پر الزام تھا کہ طالبان بچیوں کو خواتین کو کام کی جاب کی اجازت نہیں دیں گے ان کو سکول جانے نہیں دیں گے حالانکہ طالبان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے کوئی پبندی نہیں لگائی ہے میڈیا چینل جاری ہیں میڈیا کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن جو طالبان کے اسلامی قوانین ہیں ان کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں ان کو اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ ناصر کام طالبان کی اسلامی حکومت کے نتائج بھی آنا شروع ہو چکے ہیں اور جو ایسے سینما سنٹر تھے میوسک سنٹر تھے یا فہاشی کے اڈے تھے اریانی کے اڈے تھے ان تمام اریانی کے اڈوں سے لوگوں نے جو مالکان تھے انہوں نے فہش تصویروں کو اریان تصویروں کو ہٹانا شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ناصر کام افغانستان کی کابل اور دیگر شہروں کے اندر جو بڑے بڑے پوسٹرز تھے اریان پوسٹر تھے لڑکیوں کی تصویر عویزہ تھی ان کو بھی ہٹانا شروع کر دیا گیا ہے طالبان کے مجاہدین نے ہر طرف پورے افغانستان کے اندر اسلامی مارت کے کلمہ طیبہ سے مزین چھنڈے لہرانا شروع کر دیا ہیں تو افغانستان کے اندر امن و امان بحال ہو رہا ہے سیکیورٹی بہتر ہو رہی ہے اور لوگ خوشحال ہیں اور لوگوں کو خوشی ہے لوگ طالبان کو ویلکم کر رہے ہیں اور اسی طرح سے امن و امان ہیں معاملات زندگی ازادی سے جاری ہیں لیکن صرف کابل ائرپورٹ میدان جنگ بنا ہوئے ہیں دوسری طرف سے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے صفوں کے اندر ہے صف ماتم ہے سوگ ہے اور اس کے علاوہ جو طالبان کے حامی ہیں وہ خوش ہیں جبکہ پاکستان کا رول اس سارے معاملے میں انتہائی حساس ہو چکے ہیں پاکستان افغانستان کے اندر ہے امن و امان کی بحالی کے لیے پچھلے بیس سال سے قربانیاں دے رہا ہے پاکستان کے اندر کچھ افغانستان کے سیاستدان بھاگ کر بھی آئے ہیں لیکن پاکستان نے انہیں ویلکم کیا ہے اور افغانستان کے اندر ہے مستقبل کی ایک ایسی حکومت کی تشکیل کی حمایت کی ہے جس میں تمام افغانیوں کو برابر کا حصہ دیا جائے تمام افغانیوں کو وہ حکومت منظور ہو یقیناً یہ طالبان ہی کی حکومت آپ جانتے ہیں طالبان کو آفر کی گئی تھی کہ وہ عبوری حکومت کا سیٹ اپ لائیں لیکن طالبان نے اس عبوری حکومت کے سیٹ اپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کے علاوہ جو حامد کرزائی ہیں عبداللہ عبداللہ ہیں اور اس کے علاوہ جو گلبدین حکمتیار ہیں یہ لوگ انہوں نے اپنی ایک مسالحاتی کمیٹی بنائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کو طالبان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے اور طالبان کو پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی کریں گے لیکن بہرحال افغان طالبان نے عبداللہ عبداللہ کو حامد کرزائی کو اور اسی طرح سے گلبدین حکمتیار کو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو جو طالبان کے مخالفے ماضی میں تھے لیکن اب انہوں نے مخالفت سے دسپداری کا اعلان کیا ہے ان سب کو تحفظ کا یقین دلائے ہیں اور اسی لیے یہ لوگ اب تک افغانستان کے اندر موجود ہیں کیونکہ انہیں طالبان سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو اسے یہ بات فاضح ہو گئی ہے کہ افغان طالبان کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا بہت سے جگہوں پر ہو رہا ہے کہ طالبان گولیاں چلا رہے ہیں لوگوں کو کابل ائرپورٹ پر مار رہے ہیں یہ بلکل منگھڑت ہے طالبان مخالفین کو بھی پورا پروٹیکول دے رہے ہیں ان کے ساتھ تحفظ کر رہے ہیں اور ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں تو اس لیے ناظر کہ ہم افغانستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی لیکن آپ ہمارے ٹوٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں کیونکہ وہاں پر لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے آپ کو باخبر رکھا جا رہا ہے تصاویر اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کری جا رہی ہیں تو غلام نبی مدنی کے نام سے ہمارا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے دنیا میرے آگے کے نام سے بھی ہے ان دونوں اکاؤنٹس کو فالو کر لیں آپ کو وہاں بھی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے اب تک کے لیے اتہائی اجازت دیجئے اللہ حافظ